موسیقی میں کتنی بھی لچے دار تقریر کروں کتنی بھی عدمی مزاج سے کروں کتنی بھی فضائی قسم کی تقریر کروں وہ حوالہ جات سے زیر بار ہو جاتی ہے میری تقریر حوالہ جات سے بے نیاز نہیں ہوتی ایسی تقاریر کہ جو فضائی قسم کی ہوں لیکن ان کے بیچے حوالہ جات کچھ نہ ہوں جذبات و احساسات کے دباؤ سے تقریر چڑھ رہی ہو اس کو دینی تقریر کہنا خاصا مشکل کام ہے دینی تقریر کہنے کے لئے اس کے لئے شبائد چاہیئے ہوں گے اس لئے سرکار کیسے ابھی کو جو سرکار فراد سل توتہ مانگ دیا جائے گا علماء کرام جو تشریف روما ہیں ان سے ارز کروں گا کہ جس وقت فعل متعددی ذکر کیا جائے اس کا مفہول ذکر نہ کیا جائے تو بھلاغت کے فن کی روح سے اصول تفسیر کی روح سے اصول فقہ کی روح سے اس کا معنی کیا ہوگا اطلاق اور عموم اطلاق کس چیز میں ہوتا ہے عموم کس چیز میں ہوتا ہے عموم ہوتا ہے افراد میں اطلاق ہوتا ہے صفات میں یہ نہ کسی صفت کی پابندی ہے نہ کسی چیز کی پابندی ہے مانگ جو کسی مانگتا ہے مانگ لیکن مانگنے والے نے کیا مانگا اسعالو کا مرافقت کا فی الجنہ صحابی کتنا قانوندان آدمی ہے اگر آپ کسی جو کوئی اکرنس ہو جائے تو نقشہ موقع وارداد بنانے کے لیے پولیس والے سرویر کو بلاتے ہیں کہ نقشہ بنا تاکہ یہ ڈیٹرمن ہو سکے کہ یہ بات اسی جگہ واقع ہوئی ہے وہاں صحابی مکرم سہراؤں کی تمہاری زندگی درفشانی نے تری قطروں کو دریہ کر دیا جاتے جاتے اس کو نقشہ نبیس بنا دیا کہاں اسعالو کا مانگتا ہوں آپ سے صحابی کا سرکار سے مانگنا ایا کنابد و ایا کناسطاہین کی تفسیر میں مددگار ہے کہ نہیں اسعالو کا اگر سرکار سے مانگنا شرک ہوتا تو اس جگہ یہ عمر قابل اعتراض تھا سرکار فران مجھ سے کیوں مانگتا ہے کہا سل توتہ مانگ دیا جائے گا جس چیز کے دینے کی بیعث ہے اس کا کوئی ذکر نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کچھ مانگ کتنا مانگ کہیں مانگ کس صفت کا مانگ کتنے افراد میں مانگ کتنی والیوں میں مانگ کتنا اماؤنٹ اس کی ہونی چاہیے کتنی اس کی گھنٹی ہونی چاہیے کہا تو ہی لاتاں چند کریوں پر کناعت کر گیا ورنہ کوشن ہے علاج تنگ یہ دامامی ہے آپ قواعد نے یہ بتلایا کی نہیں بتلایا کہ مفول کا ذکر نہیں کیا فعل متدی کا ذکر کیا مفول کا ذکر نہیں کیا اس میں اطلاق بھی ہے اموم بھی ہے مانگ حبیبِ خدا سے تو پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ اس میں کوئی قید نہیں ہے فلان چیز مانگ فلان مقدار میں مانگ صحابی کیا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں آپ کو مانگتا ہوں جنت میں مانگتا ہوں کیا قیف آور ہے سختار کے صحابی مقرم کی ذہانت ان کی فتانت ان کی جامعیت فکر تاریخی اور یادگاری ہے کہ نہیں آپ سے مانگتا ہوں آپ کو مانگتا ہوں جنت میں مانگتا ہوں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو پیر بابے وہ کہاں چلے گے سے یاد میں آگے چلا گے دل لے کر کے آپ کو ڈھونڈتا فرائلے کر کہیں آپ کا آپ سے مانگتا ہوں آپ کو مانگتا ہوں جنت میں مانگتا ہوں اس سوال نے کتنے مروازے کر دیئے اگر ان کو یہ یقین نہ ہوتا کہ جنت میں جانا لے یا لے جانا یہ ان کا اپنا کام ہے یہ سوال کبھی نہ کرتے اگر ان کی یہ رائے غلط تھی تو سرکار اس کی تائید کبھی نہ کرتے اس کے بعد ابا غیرہ سوال کچھ اور نہیں مانگتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا ہے دیکھیں شہابی کیا کہتا ہے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں سرکار جو عطا کر دیئے اس لئے پروردکارِ عالم نے زمین و آسمان کے لئے جانے پر اکسان نہیں جتایا شمس و کمر کے عطیہ پر اکسان نہیں جتلایا بہر و بر کے عطا کرنے پر اکسان نہیں جتلایا لیکن یہ بات فرمائی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَهَ یہ میرا پڑا اکسان ہے جو اپنا یار دے دیا کیوں؟ دنیا بھر میں جو دینے لینے کا سسٹم ہے لوگ زمینے دیتے آئے مکان دیتے آئے جان دیتے آئے بیٹیاں دیتے آئے مگر معبوب دینے کا کوئی سسٹم نہیں فاجہ فرید علیہ وسود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مرے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں جاپ لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ توہی دیکھن دوں